صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں موجود ہوں رعوف کریانہ مارکیٹ اللیاقتباد پر یہ رعوف کریانہ مارکیٹ اللیاقتباد اور یہ ہیں یہاں پر اسد خلیل اسٹور اسد خلیل اسٹور اسد خلیل اسٹور والوں سپیشل اچار کا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے سپیشل اچار ہوتا ہے کھلا اچار ان کے پاس آپ کو مل لائے گا اس کے علاوہ ایک سلسلے میں یہ مسالے ہر قسم کے مسالے مسالوں کا آئٹم اور یہ چاولز ہر قسم کے چاول آپ کو یہاں پر اندستی آلیں یہ ایک سلسلے تو آج ہمیں تفصیل لیتے ہیں یہ کیا سلسلہ یہ بہت بڑی مارکی ہیں چار بہت چاہتا ہے انزل آ رہی ہو گیا اسد حریب اسد حریب سٹور پر رہے ہیں اسلام علیکم محمد ریحان محمد ریحان پہلے تو اس دکان کا بھی نام بتاو اس مارکیٹ کا نام ہے مارکیٹ کا نام ہے اب تباہ راؤو مارکیٹ راؤو مارکیٹ آپ کی شوق کا نام ہے؟ اسید خلیل سٹور دو بٹاہ سو ستہائیس کس وقت کھلتی ہے یہ صبح صبح نو سے رات نو صبح نو سے رات نو کیا آئیٹم رکھا آپ نے ایت کے سلسلے کا کچھ آئیٹم ہے؟ ایت کے سلسلے کے ریحان سے رکھا ہے یہ ریشیبی مسالوں میں ریش سالن مسالہ ہے پلاو مسالہ ہے کڑھائی گوشت چانپ مسالہ کئی بھی نہیں ملتا کافی لوگ ڈھونتے کہ چانپ مسالے میں کیا دالیں مجبوراً مجبوراً گھر کے مرشے مسالے تو اسپیشل چانپ مسالہ ریڈی کروایا ہے بھائی آپ کو کورما مسالہ ہے چپلی گواب شامی گواب ہر قسم کے مسالے ہمارے پاس ملیں گے آپ کو تکہ بوٹی بیہاری بوٹی بیہاری کواب بھی ہے کاتنیوں کو بیہاری بوٹی اور بیہاری کواب نہیں ملتا چیک ہے تو میں نے بیہاری کواب بھی رکھا ہے اور بیہاری بوٹی بھی رکھا ہے سیکھ کواب بھی رکھا ہے دمکیمہ بھی ہے چپلی گواب بھی ہے نیہاری مسالہ اچار مسالہ کلیجی مسالہ جو سب سے پہلے گائے کلیجی کے تیاری ہوتے ہیں گرما گرم کلیجی آجائے اس کے لئے اسپیشل کلیجی مسالہ کلیجی مسالہ یاد رکھیے گا انہوں نے بتا دیا ہے کہ پہلے کلیجی کھاتے ہیں سب سے پہلے کلیجی سب سے پہلے کلیجی اور اس کے لئے اسپیشل آئیٹم آپ کا چاولوں میں پہلے چاولوں میں آجائے تو میں آپ کو چاولوں میں یہاں سے گھٹھ کریں بریانی چاولوں میں ایت کے حوالے سے کافی ریٹ بھی کم ہے اور مزید ریٹ ہم نے کم کرے چاول تین سو چالیس روپے کلو تھے ایت کے حوالے سے دو سو پچھاسی روپے پہ کرتی ہیں پچھپن روپے پر کے جیبے کم کر رہا ہے اور آپ چاول کی لیند بھی دیش سکتے ہیں میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ چاول کی لیند یہ دیکھیں یہ چاول بہت اچھا چاول دبل اسٹرم بازفتی ہے یہ بارک پکائی ہے گیار اکیس ہے گیار اکیس کا مطلب کاشم کو نہیں بتا تو میں بتا دیتا ہوں گیار اکیس انڈیا کا بھی جو تھے پنجاب میں پیداوار ہوتی ہے دبل اسٹرم مال ہے آدھا گھنٹہ بھیگتا ہے بارک پکائی لمبی لیند پکائی کی گارنٹی پسند آئے گا آپ کا نہیں پسند آئے گا میرا ریٹر ہے بوجھ اور اس کے میں یہ دیکھ رہا ہوں اسپیشل اچار آپ کے پاس کیا ہی کامی ہے یہ اچار ہے اپنا ہے یہ ہے یہ اچار ہے خل تیل کا بھراو اچار مرچے گاجر نیمگو یہ اچار ایک سو بیس پہ کلو کلو کو ہی لے گا کلو چینل کے حوالے سے آئے گا بیسے تو چار سو کلو چینل کے حوالے سے آئے گا اس کو چار سو روپے کلو چار سو روپے کلو اس کو تھوڑا سا ہلاوات روپے کلو یہ چل دیکھیں یہ اچار ہے یہ کھلا اچار ہے اور انہ Hiç بتائیا کہ اگر کلی ویوس پہنچ چینل کے تبسط سے شہnoc ہو کہا چار سو روپے کلو دیں گے Bunun nós میں ایک سو بیس روپہ جنہیں چا الوپ باو ان میں بانتا ہے ٹیلو میں دیں گے چینل بنا کرنےٍ برمہ چینل ا caliber سب چار سو میرا چینل بھائم بہت شکور سلام علیکم